الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہن و لا کم يہزنون صدق اللہ المولان العظیم ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا آج اس عظیم ذاتے والا کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے علوم و معارف کے عظیم دریاں بہائیں ہیں اور لاکھوں مشتاکوں کے سینوں کو دولت عرفانی سے پورنور فرمایا ہے کتنے بھٹکے ہوئے کو منزل مقصود تک پہنچایا اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے واصل باللہ عارف باللہ بنایا ہے تو بیشک آج محب الصادقین برحان العارفین عالی حضرت فیض درجت قدوة الصالقین سیدنا خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری الچشتی افتخاری الحسنی والحسینی پیر عادل ویجا پوری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے بہت ہی مختصرن آپ کا تذکرہ کرو گا اور آپ کے سناخاؤں میں اپنا نام بھی جو ہے اندراج کراؤں آپ کی ذات محتاج تعریف نہیں ہے آپ نے سیکڑوں کو دولت عرفان سے بھرپور کیا سینوں کو کلمہ طیبہ کے نور سے معمور کیا ایسی عظیم ذات جن کے لاکھوں مریدین تھے سیکڑوں خلفاء تھے اور ان کے خلفاء بھی عظیم ترین سلسلے کے حامل تھے سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے آپ کا وجود بہت ہی بابرکت تھا یہاں تک کہا کہ خود اہل خانہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کے گھر کے حالات بہت ناغوار بہت خستہ تھے لیکن آپ کے آنے کے بعد خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایسا شروع ہو گیا کہ آپ کے وجود پاک کو آپ کے اہل خانہ خیر و برکت کا باعث جانتے تھے اور اس کے تذکرے کرتے تھے حضرت پیر عادل بیجا پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نام اسم گرامی محمد حسین ہے اور دستگیر بھی گیاروی کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے اس لئے آپ کو جو ہے دستگیر نام دیا گیا اور آپ کو محمد حسین اس نام سے پکارا جا حضرت پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ آپ کا جو گھرانہ تھا بڑا ہی محذب گھرانہ تھا ہر کوئی جو ہے اپنے بچوں کو اولاد کو نبی دوجہاں مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کی حیثیت سے دین کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخلہ کراتا ہے اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ بھئی یہ کون پڑا رہا ہے کھالی جو ہے اسے پڑھنے آ جانا چاہیے لیکن سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت محمد شابان صاحب یہ ان کی تہذیب دیکھئے اور ان کی سمجھداری دیکھئے کہ جب آپ سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ کو پڑھانے کے لیے قرآن کریم پڑھانے کے لیے جب اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جس کو جو بسم اللہ کھانی کہتے ہیں بسم اللہ کرانا کہتے ہیں تو بسم اللہ وہ ایسے ہی نہیں کرا دے رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیر و مرشد جو سیدنا قدب بیجا پور سید حاشن پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے گھرانے کے جو گھے بزرگ تھے اپنے پیرے کامل کے ہاتھوں سے جو ہے سیدنا پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ کی بسم اللہ کرائے محضب گھرانے کی برکتیں بھی آنی تھی اور ولیے کامل کے گھرانے کی برکت بھی آنی تھی سید حاشن پیر رحمت اللہ علیہ کے انوار بھی آنے تھے آپ کی بسم اللہ خانی اور آپ کی بسم اللہ خانی تین سال کی عمر میں ہوئے سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ آپ پڑھنے کے اتنے شوقین تھے کہ آپ نے دو تین سال میں ہی بسم اللہ خانی کی محض دو تین سال بعد ہی آپ نے قرآن شریف کی ایک منزل ہی یاد کر لی قرآن کریم سات منزلوں میں ہوتا ہے آپ نے اس کی پہلی منزل جو ہے مکمل طور پر جو ہے حفظ کر لیا سات سال کی عمر میں ہی اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کے بہت شوقین تھے اور آپ ہمیشہ جو ہے کاریوں کے انداز میں قرآن کریم کی جو ہے تلاوت فرمایا کر کے وہ بابرکت بچہ جس میں جو ہے بچپن ہی سے جو ہے خیر و برکات کے آثار موجود تھے دس سال کی عمر کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے خوب جو ہے مستی قیفو سرور کے ساتھ کلامِ الہی کی تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے قرآن فرما رہے تھے تو آپ کے والدِ ماجید یہ کہا ہے کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں تلاوتِ قرآن کریم کہہ رہے ہیں وہاں بہت سارے صاحب آ کر کے جو ہے آپ کی تلاوت کو سن رہے ہیں تو بہت سارے صاحب جب وہاں موجود تھے تو والدِ ماجید تھوڑے سے گھبرائے تو انہوں نے اپنے پیرے کامل کی بارگاہ میں جا کر کے یہ بات پیش کی کہ سرکار جو ہے ایسا ایسا ماجرہ ہوا محمد حسین تلاوت فرما رہے تھے تو گھر میں جو ہے بہت سارے صاحب آ گئے تو حضرت پیرو مرشد قبلہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ صاحب جو ہے جنات ہے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لئے تشریف لائے تو اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں تو ماشاءاللہ بچپن ہی سے آپ کے اندر وہ برکات موجود تھے کہتے ہیں کہ تجھے نیکوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ آپ جس کی صحبت اختیار کرتے ہو ان کے اثرات آپ میں آنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترس سالہ تات بیریہ حضرت پیر عادل بیجاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمانہ ایک ولیہ کامل کے صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ایک عظیم بزرگ کے صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا جو چشتیا سلسلے کے بزرگ تھے بننے میاں کر کے جو ہے آپ جانے جاتے تھے تو حضرت بننے میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خدمت میں ایک زمانہ جو ہے حضرت پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں آپ نے جو ہے حضرت بننے میاں نے جو ہے حضرت پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ کو اپنی خدمت میں قبول کیا لیکن آپ کو کبھی بیعت نہیں کیا آپ کو مرید نہیں کیا آپ خدمت میں رہے مرید نہیں کیا بلکہ آپ نے جو ہے سرکار پیر عدل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ کے لئے پیشن گوئی فرمائی کہ آپ غبراو مت آپ کو جو ہے قادری خلافت بھی محیسر ہوگی اور چشتی خلافت بھی ہوگی آپ مجموع البحرین ہوں گے آپ قادری چشتی دونوں سلسلوں کے جوگے تربی جو اشارت کریں گے اور آگے جوگے ان سلسلوں کی خدمات انجام دیں گے اور یہ پیشن گوئی جو آپ نے فرمائی تھی وہ بلکل صادق ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ جو ہے مشہور ہوں گے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالی خوب جو ہے آپ کی تشہیر بھی کرے گا اور آپ کو عالی ترین مقام پہ ہی فائز فرمائے گا تو کہتے ہیں نا ولی را ولی شناسر ولی کو ولی پہچانتا ہے کیونکہ جو نگاہ ولی ہوتی ہے وہ نجانے کیا کیا دیکھ لیتی ہے اور ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے اور پھر کیا ہے اور وہ مرد کامل آپ پہ نگاہ ڈال رہا تھا اور آپ کو یہ بشارت بھی دے رہا تھا اور اللہ والے کی نگاہ کا علم کیا ہوتا ہے ان کی نگاہ کا علم یہ ہوتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے تو آپ کی تقدیر بھی بدلی اور آپ نے تقدیر نہیں بدلی بدلے آپ کو بشارت بھی دے دی اور آپ کو آپ کی جو ہے سگر سننی کے اندر ہی آپ کو یہ بھی بشارت دے دی ایک ولی کامل نے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ ترین مراتب پر فائز فرمائے گا حضرت پیر عدی البجاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہتاب شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ جو ہے مرید ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی واقعہ جو ہے ایک عظیم کرامت کی طرح ہی ہے آپ کی والد ماجید سے ملاقات کے لئے اہل خانہ کے ساتھ آپ جو ہے بجاپور شریف تشریف لائے ہوئے تھے والد ماجید نے جو ہے اسرار کیا کہ آپ جو گھے اب جو گھے سید حاشم پیر کے گھرانے کے جو بزرگ ہے ان سے ہی جو ہے آپ بیعت لے لیجئے حضرت پیر عدی البجاپوری رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتا ہے کہ ہاں اگر حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ اگر اشارہ کرے اور اجازت دے تو ضرور میں ان کے گھرانے کے یہ جو بزرگ ہے جو آپ کے پیر و مرشیدے پیرے کامل میں ان سے بیعت لے لوں گا اور یہ آتا ہے کہ آپ جب حضرت یہ استقاسہ لے کر اس ارادے کے ساتھ جو ہے حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوتے تھے کہ عالم رویہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چوتھے آسمان پر ہے حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور وہاں آپ حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ کو وہاں کے اجائے بات غرائے بات انوار و غور وہاں کے جو ہے جو معاملات ہیں اس کا مشاہدہ کرا رہے ہیں وہاں جو ہے حضرت حضرت پیر عدیل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو حضرت حاشم پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ساتھوے آسمان میں ہوں گے اگر کسی کو مرشد کامل مل جائے تو وہ جو ہے ساتو آسمان کہ وہ ساتویں آسمان نہیں بلکہ اس سے بالا تر ارشے آزم تک پہنچ سکتا ہے اور یہ کہہ کر کہ حضرت حاشم فیر نے جو گھے اوپر دکھاتے ہوئے پیرادن بیجا پوری کی جو ہے نگاہ اوپر کی جانب کرائی تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ نے جو گھے حضرت مہتاب شاہ قادر حمت اللہ علیہ کو جو ہے اس بالا ترین بلند ترین مقام پر دیکھا اور وہیں سے آپ سمجھ گئے کہ مرید کس سے ہونا ہے اور یہاں جو ہے آپ پھر ممبئی تشریف لا کر کے جو ہے حضرت مہتاب شاہ قادر حمت اللہ علیہ کے ہاتھ تو بیعت ہوگا تو یہ اللہ والوں کی زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی چنندہ ہوتی ہے یہ سرکار پیرادن خدر شاہ فرماتے ہیں عزل سے ہی فقیری کی میں قسمت لے کے آیا تو کیونکہ آپ خود ہی فرماتے ہیں یہ نعمت کلمہ پائے وہی تحریر عزل میں تھا جس کے کہلائے وہی محبوبِ خدا یہ خاص نعمت عام نہیں تو یہ تو انتخاب کر لیا گیا کہ یہ انتخاب تو پہلے ہی کر لیا گیا تھا بس اس کے ماتعد حضرت سرکار پیرادن بیجا پوری رحمت اللہ علیہ جو ہے اس راہ پہ گامزن تھے کہ ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے اور آپ کی اصل تو جو ہے جو ہے نورِ ولایہ سے معامور ہونا تھا آپ جو ہے ارادت کے بعد جو ہے آپ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوا کرتے تھے آپ کی جو ہے ریاضتوں کی جو ہے چرچے جتنا ہی کرو اتنا کم ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چالیس دن کے لیے بند کر لیا اور کہتے ہیں اس کے اندر جب آپ وہ چالیس دن تک مہوے مراقبہ ذکر و فکر میں رہے یہاں تک کہ وہ قیفیت آپ پہ ظہور کی کہ آپ تر کے وجود فناف اللہ فناف رسول فناف شیخ کی جو منزلیں ہیں آپ نے ان کا مشاہدہ کر لیا اور اس سے اور ان کی کہتے ہیں یہ عرفانی و نورانی مقامات سے آپ جو ہے نواز دیئے گئے تو سرکار پیر عدل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم بزرگ ہے آپ کی جو ہے جو کراماتیں کشو کرامات ہیں جو لوگوں بزرگان دین سے جو سادر ہوتی ہے آپ بے شمار کرامتیں آپ سے صدور ہوئے ہیں یہاں تک کہ آپ یہ یاد رکھئے کہ ایک کرامت جو ہے سرکار پیر عدل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے ایک مرید مرید کی جو ہے لڑکی کی شادی تھی وہ آپ کے ایک دوسرے مرید کے ساتھ ہی آپ نے کیا تھا اور وہ تھوڑا گریب اور سادہ صدی شادی جو ہے آپ کرانے کے قائل تھے تو وہ شادی آپ جو ہے کرا رہتے ہیں اور وہاں ایسا ہو گیا کہ صرف برات میں جو لوگ مختصر آنے والے تھے ان کے لیے دعوت کا انتظام تھا لیکن ہوا ایسا کہ جو ہے جو غیر دعوت ہے جن کو دعوت نہیں دی کہ وہ بھی کھانے کے لیے جو ہے آ گئے اور اس طریقے سے جو ہے یہ ممہ میں شادی تھی اور ہوتا ایسا کہ وہاں جو ہے بن بلائے مہمان بھی آ جاتے ہیں تو اب وہ جو مختصر سی دعوت تھی اور چنیندہ لوگوں کو جو ہے کھانے کی دعوت تھی اس میں جب بن بلائے مہمان اندر گھنس گئے اس کے بعد جو یہاں تک کھا کہ دھکم دھکی کی باری آ گئی تو اس وقت سیدنا سرکار پیرادل ویجابوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو جتنا کھانا کھانا ہے ان کو کھانے تو کوئی کسی کو منہ نہیں کرے گا اور حکم دے دیا جو دیکھ سمالے تے ان کو کہ بھئی دیکھ کھایا ڈھک کر نہ کھولا جائے اور جو ہے جتنی ضرورتیں اتنا ہی کھولا جائے اور کھانا بھرپور نکال کر کے دیا جائے اور عرشان فرمایا دیکھتا ہو کہ کون کتنا کھانا کھاتے ہیں جو ہے ایسی برکت ہوئی کہ کسی کو کھانا کم نہیں پڑا یہ اللہ والوں کی شان ہے یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں یا ان کے زمان سے جو نکلتا ہے جیسے خود اللہ رب جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے خود اللہ تبارک و تعالی ارشان فرماتا ہے نا کہ میرا بندہ جب قرب نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا جس سے وہ بولتا ہے تو یہ جو زبان تھی جو ہے یہ تو حق کی زبان رکھتے تھے باطل کی زبان نہیں تھی یہ صادقین کی زبان تھی سچی کی زبان تھی تو وہ ہو گیا بے شمار کرامت جو ہے آپ سے صدور ہوئے اصل میں یہ کرامات ان کی کیا بات کرے گے اصل کرامت تو آپ کی جو ہے یہ ہے کہ آپ نے ماریبتِ الہیہ کی دولت اپنے سلسلے میں عام فرما دی اور آپ نے ایسے اپنے ایسے مریدوں کی تربیت کی اور ان کو خلافتوں سے نوازا جو ولایت کے عظیم منزلوں پر فائز ہوئے اور آج ان کی بارگاہ تیار ہے اور آج زمانہ ان سے فائزیاب ہو رہا آپ کے جو ہے خلافہ اور یہاں تک کہ آپ نے جس خلیفے کو جیسا لکب دیا ان کی ویسا ہی ان کی صفتیں بھی ویسے ہی نظر آئی اور آج بھی ان کے خلافہ موجود ہیں تو آج بھی ان کی صفتوں کو ملحظہ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو خلافہ ہے خلافہ تو خلافہ آپ کی مریدوں کی جب قبریں کھلی ہیں تو ان کے جسد قبروں میں سلامت نکلے ہیں اور بحمد اللہ تو یہ وہ عظیم تعلیم نورانی اور فانی اور ولایت کا چشمہ آپ نے بہایا ہے کہ آپ کے مریدوں کو خلافہ کو آپ نے جو گھے اس جو گھے وصلِ وصلِ الہی کے راز سے آگا کیا ہے اور اس عظیم رنگِ معرفت سے رنگِ وحدت میں رنگ دیا ہے اصل تو کرامت یہ ہے کہ آج بھی آپ کا سلسلہ زندہ و جاوید ہے اور کیوں نہ ہو آپ تو حیاتگی میں فرماتے تھے کہ پیرادل اس مقام پہ زندہ رہوں گا میں میلے لگیں گے جب میری تربت کے سامنے الحمدللہ آج ان کا تہتیس و عرص منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ آن بان شان و شوقت کے ساتھ جو ہے تمام مریدین خلفہ عاشقین جو ہے آپ کے عقیدت مند حاضر ہو کر کے جو ہے اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کے فیضان و کرو و برکات سے اپنے جھولیوں کو بھرتے ہیں تو یہ تو ولیوں کی باتیں ہیں آپ جو ہے پردہ فرمانے سے پہلے ہی آپ نے جو ہے اس طریقے کے اشارے دے دیئے تھے کہ میں پردہ فرمانے والا ہوں یہاں تک کہ آپ جو ایک ماہ پہلے سے ہی بتا دے دیں کہ یہ میرا آخری سفر ہے یہاں تک کہ آپ کی تدفین کے انجام کون کون کیا کیا کس کی کیا کیا ڈیوٹی ہے آپ نے پہلے ہی اور جس دن آپ کا جو ہے پردہ ہونا تھا تیویس تیویس ربی اول اول تو اس سارے لوگ جو ہے لوگ آ کر کے جو ہے آپ کے پاس جماعت تھے اور اس طریقے سے والے ہانہ انداز میں کہ جب آپ کو بارہ بچ کے پچاس منٹ پر جب آپ کا کا جو ہے کتنا دائیہ حق جب آپ کو جو ہے دعوت آئی ہے دعوت حق کی دعوت آئی ہے تو آپ نے آسمان کی زانیب جو ہے سر بلند کر کے آداب آداب کہا اور پھر لوگوں کو دیکھ کے سلام سلام کا اور سجدے میں جو ہے آپ جو ہے حق تعالی کے جانب جو ہے اپنا رکھتے سفر جو ہے کر لیا اور واصل بلہ ہو گئے اللہ رب العزت ہمیں بلیوں کی زندگی سے فیض لینے اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے بہت ہی مختصرن جو ہے آپ کی زندگی پر روشنی ڈالیں اللہ رب العزت سرکار پیر عدل بیجا پوری رحمت اللہ کے فیضان و کرم سے مولا تمام عاشقین مردین متوصلین کو جو ہے فیضیاب کرائے اور آپ کی جو کلمہ طیبہ کی نورانی اور عرفانی اور مہارے فت سے بھری ہوئی جو تعلیمات ہے اس کو چار عالم میں فیلانی کی توفیق ادا فرمائے اور جو ہے خوب پیر عدل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ سے جو ہے عرص میں حاضر رہ کر جو ہے فیض پانے کی توفیق ادا فرمائے آمین برحمت کیا رہا